ہیلو گائز کیا حال چینل آپ سبھی لوگوں کا آپ سب بڑی آؤں گے ویلکم ٹو مائی یوٹیب چینل کرکٹاکوٹسالیم پاکستانی کرکٹ فینس کے لیے ایک بہت بڑی خوشکبری ہے کہ انیس سو چوہتر کے بعد پاکستان نے انگلینڈ میں انگلینڈ کو کبھی بھی نہیں ہرائیا او ڈی اے سیریز میں تو اگر اب بھی تین زیرو کے ساتھ پاکستان جیت کی نہیں آتا تو آئی تینک کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے پھر وہ کچھ بھی نہیں حاصل کیا انہوں نے اگر وہ تین زیرو کے ساتھ نہیں جیتتے ہیں دیکھیں سب سے بڑی خبر کہ سب سے پہلے تو خبر آئی کہ جی انگلینڈ کے ساتھ ٹوٹل سٹاف جس میں سے چار سٹاف ممبر جس میں کوچ بھی ہو سکتا ہے فیلڈنگ کوچ بیٹنگ کوچ فیلڈنگ کوچ یا میڈیا مینجر جو بھی ہے اس میں سے نام تو نہیں بتائے کہ کون ہے چار جو ہے وہ پوزیٹیو آئے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ تین جو ہے وہ پلیئر پوزیٹیو آئے ہیں لیکن یہاں پر تو جو ہے انہوں نے پوری ٹیم کو ہی چینج کر دیا یعنی جو روڈ تھا مورگن تھا بٹلر تو ویسے بھی نہیں تھا اس کے علاوہ جہسن روئے تھا بیرسٹو تھا مہین علی تھا راشد تھا سیم کرن تھا ٹوم کرن تھا یہ سارے پلیئر تھے انہوں نے مطلب اٹھا کے سارے ٹیم کو یہ لگ کر دیا اتنے پروکوشن لے رہے ہیں وہ ایک میسیج دے رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے یہ کیا ہم نے پلیئر جو تھے ہمارے تین پوزیٹیو آئے تھے ہم نے جو ہے اٹھا کے پوری ٹیم کو جو ہے سائٹ پہ کر دیا جسٹ ان کیس کے جو ہے وہ دوسرے پلیئر افیکٹوں اب انگلینڈ نے جو ہے آپ سی ٹیم کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کمنٹ سیشن میں جو انگلینڈ نے جو ٹیم کا اعلان کیا تھا تو کافی لوگ ہمارے انڈین بھائی خوش ہو رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان جو ہے وہ بڑا خوش قسمت ہے کہ پاکستان کو اس مطلب بھی سی ٹیم ملی ہے کیونکہ لازٹ ٹیم جو ہے وہ جب ہم ساؤت آفریقہ گئے تھے تو ساؤت آفریقہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان کی جو مین پلیئر تھے وہ آئی پیٹ کھیلے چلے گئے تھے تو اس کے بعد ہمیں ایک اپورچنیٹی ملے تھی اور ہم نے بہت ایزی جو ہے ساؤت آفریقہ کو ہارایا تھا تو یہاں پر بھی جو ہے ایسا کی سین ہے بین سٹوکز ضرور ہیں لیکن بین سٹوک کا جو پاکستان کے اگنسٹ ریکارڈ ہے آپ نے خود دیکھا ہے آپ سب دیکھتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ بین سٹوک نے کب جو ہے پاکستان کے اگنسٹ کو بڑا سکور کیا ہے تو بین سٹوکز کو تو بس چھوڑی دیں آپ ویسے تو بہت بڑے پلیئر ہیں لیکن پاکستان کے اگنسٹ جو ہے وہ اس کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے پاکستان کے اگنسٹ جو ہے وہ سکور کیا ہو اس کے علاوہ ساکر محمود فاسٹ بولر ہے ان کے پاس جو ہے کچھ ایسے پلیئر جو دومیسٹک سرکل میں ان کے پاس کافی پرفرم کر رہے تھے یہاں پہ آپ کو ایک بات ضرور مانا پڑے گی کہ جو ہے وہ جو ان کے دومیسٹک کے پلیئر جب آتے ہیں تو وہ ہمیشہ سکور کرتے ہیں جہاں دیبیو ہو یا پھر جب پہلا ان کوئی چانس مل رہا ہو تو وہ سکور ضرور کرتے ہیں تو پاکستان کے پاس پاکستان کو بلکل بھی ہلکہ نہیں لینا چاہیے کہ بلکل ہی جو ہے وہ ہلکہ لے ایک لینٹ کی ٹیم کو ای ٹھنک دیئر بیسٹ انہوں نے یہ ایک بیسٹ ٹیم بنائی ہے اپنے حساب سے جس میں سے ڈیویڈ ملان جو تھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ڈیویڈ ملان کو جو ہے یعنی پچھلے سکورڈ میں بھی تھا اس میں بھی ہے تو ڈیویڈ ملان کا کیا سین ہے ڈیویڈ ملان کیا اس سکورڈ کیسا نہیں تھے یعنی پچھلی پوری ٹیم تھی اس میں سے صرف ڈیویڈ ملان کو ہی جو ہے وہ کیوں آگے بھیجا گیا اس کے علاوہ جی آپ کے پاس جو ایسے بھی کچھ پلیئر ہیں جس میں سے میں نام بھول گیا اس کا لارنس ہے کچھ اس طرح کا نام ہے جو کہ اسلامباد کی طرف سے نہیں لاہور کلندر کی طرف سے کھیلے ہیں پیسل میں لارنس جو ہیں وہ بھی ٹیم کا حصہ ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لیام پلنکٹ ہیں بینڈ ڈکٹ ہیں لیام پلنکٹ فاس بولر نہیں وہ نہیں ہے سوری بینڈ ڈکٹ ہیں چھوٹے قط کے بیسٹسمن ہیں وہ ضرور ہیں سیم بلنگز یہ بھی نہیں ہے اور ایڈم ڈاؤسن جو ہے وہ بھی سپنر ان کو لیا تھا ان کو بھی جو ہے وہ باہر کر دیا گیا ہے تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں میں عجیب نے چھوٹے آپ چھوٹا تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ ایزی ان کو پاکستان ان کو ایزی ہرا سکتا ہے جس طرح کہ پاکستان اگر سیریس سمجھے اگر ان کو سیریس سمجھے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے ان کو بڑے اچھے طریقے سے ہرا سکتا ہے جیک بال لمبے قط کا جو بولر ہے کافی ٹائم ہو گئے تھا پہلی مرتبہ اس کا نام سنو اس کو جو ہے ٹیم میں شامل کیا گیا ہے تو لیویس گریو گری شوری لیویس گریو گری جو ہے جو کہ پشاور ظلمی کی طرف سے کھیلیں پی ایس ایل میں بھی اس کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے تو اوبرال پاکستان کے پاکستان کے ایزی لی بیٹھتے ہیں آپ کا اس کے پر کیا اپینین ہے دو لیٹ می نو اندھا کمیٹ سیشن ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے رکھئے خیال تک تک کی اجازتیں گوڈ بائی